اگرے پانچ منٹ کے اندر اندر کاری نمک کے بارے میں ایسی خاص باتیں آپ کو پتا چلنے والی جس کے بعد اپنے گھر والوں کا اور اپنا خود کا آپ علاج شاید خود ہی کر پائیں گے اور اگر کالا نمک آپ کے گھر میں موجود نہ ہوا تو آپ اسے فائی طور پر جا کر لے کر آئیں گے پوری سندگی بھر اپنانے پر مجبور ہو جائیں گے میں ڈاکٹر فہد آرتانی روشنی والا آپ کا روحانی معالج آپ کا روحانی استاد فرام روشنی سائنٹر ڈاٹ کام میں جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی خاص نعمت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کو بہت ہی نیت کے ساتھ محبت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ پوری بات کو سنا کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی محبت کے ساتھ ہمیں عطا کیا کارڈ نمک کے اندر نقصان دے کیمریکل سفید نمک سے دس گناہ کم ہوتے ہیں جبکہ اس کی شفائی تاثیر دس گناہ زیادہ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی تیاری میں سادے نمک کے اندر نوسادر نمک سیندہ نمک اور پنک سالٹ کو شامل کیا جاتا ہے پھر اس میں بڑی ہر چھوٹی ہر اور کھار کا بودہ جو کہ بالائی علاقوں سے پہاڑوں سے لاکر اس میں شامل کیا جاتا ہے کارڈ نمک آپ کو پتہ ہے کیوں اتنا زیادہ شفائیہ ہے کہ سفید نمک کے جتنے اس کے کیمریکلز ہوتے ہیں اس کی تاثیر کو کم کرنے کے لیے سے بارہ گھنٹے لگاتر پکایا جاتا ہے پھر بارہ گھنٹے کے بعد جب یہ سیسے کی طرح پگل جاتا ہے تو اس کو تھنڈے مٹکوں میں یا سانچوں میں بند کر کے بارہ گھنٹے مزید رکھا جاتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ یہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور حازمے کی پھکی لے کر آتے ہیں پھکی کو اگر آپ گوھر سے کبھی اگر چک کر دیکھیں تو نمکین ہوتی ہے اسی کالے نمک کی وجہ سے ہوتی ہے جن کا حازمہ سالہ سال سے خراب ہے انہیں کیا کرنا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا سلات لینا ہے سلات کے اوپر یہ نمک کالا نمک دال کر چھٹنا ہے اور پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا حیو یا قیوم گیارہ مرتبہ کیا رکھیں گا کہ حازمے کی کوئی بیماری ہو یا چاہے کتنی بھی بڑی پرانی بیماری ہو وہ ٹھیک ہو جائے گی کالا نمک ایک واحد نمک ہے جسے شدید گرم کرنے کے بعد تھنڈا کیا جاتا ہے جسم کی حدد کو اس لیے بہت اچھی طریقے سے کنٹرول کر پاتا ہے جس کے ہاتھوں پیروں میں شدید پسینہ آتا ہو یا آگ سے نکلتی ہو یا پسین میں بہت زیادہ بدبو آتی ہو اسے چاہیے کہ نیم گرم پانی کے اندر ایک چھٹکی کالا نمک دال کے یا اللہ ہو یا ودودو یا ولی ہو گیارہ مرتبہ پڑھے یا اکیس مدعہ پڑھے اگر بہت زیادہ حددت ہو اگر جسم میں اور دور دے پاک تو پڑھنا ہی ہے لازمی اب ولہ کے تین دن بار پڑھے پڑھ کر اس پانی کو پیے پورے جسم سے جو کوئی بھی حددت کی شدد ہوگی وہ صاف ہو جائے گی ایک گولڈن ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں اگر وزن کم کرنا ہو شگر ہو یا ہائی بلڈ پریشر ہو دو طرح کے وائٹ پویزن ہیں جس کو آپ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے ایک ہے وائٹ چینی اور ایک ہے وائٹ سالٹ کارا نمک کی سفید نمک یعنی کے پروسیس نمک یعنی کے کیمیکل شامل کیے ہوئی نمک سے لاکھوں درجے بہتر ہے اور یہی کارا نمک ہمارے آباؤ اجداد ہمیں سکھاتے آئے سیکڑوں سالوں سے جنہیں آج کی تاریخ میں ہم شاید جانتے بھی نہیں یہ عام ملنے والی گھر کے اندر خاص چیزیں ہیں جسے بڑی بوڑیاں پہلے بچوں کا علاج بھی کیا کر دی تھی بس اسی نیت سے ان باتوں کو آپ بھی ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی کمنٹس میں جا کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دعا میں جا کے ضرور نام جا کے شامل کروائیے یہاں روشتی سینڈر کراچی سے ڈاکٹر فہد آرتانی آپ سے بات کر رہا ہوں ایک ایک نام باقاعدہ دعا میں ضرور شامل ہوگا سفید نمک کے اندر کال نمک سے دس گناہ زیادہ سوڈیم ہے جو کہ ہماری ہڈیوں اور جوڑوں کا دشمن ہے کال نمک کو گرم پانی ملائیے پیروں پہ اس کو بھائیے یعنی کہ اس کا سیکھ کیجئے اور جس وقت اس کا سیکھ کرتے رہے اس گرم پانی کا کال نمک ملے ہوئے یا اللہ ہو یا واجدو یا ماجدو بغیر گنتی پڑھتے رہے جسمانی ہماری کسی کے ساتھ اگر کوئی ہوتی ہے نا تو وہ بیچارہ پھر بھی شاید کسی کو بتا پاتا ہے لیکن کسی کو اگر روحانی امراض ہوتے ہیں تو وہ کسی کو بیچارہ بتا بھی نہیں بتا اپنے روحانی امراضہ مجھے بتا یہ ہمارے ادارے میں ہمارے معاونین آپ کی معاونت کے لیے موجود ہیں اگر کسی کو خدا میں خاص تھا کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کا اوپن ہارڈ پائے پاس ہوگا اس کا طریقہ کار نوٹ کیجئے اسی کالی نمک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی شفاہ بھی رکھی ہے یہ ہاتھ آپ کا الٹے ہے طرف یعنی کہ دل کی طرف آپ کو رکھ کے یا اللہ ہو یا قوی ہو یا قبیر آپ کو پڑھنا ہے بغیر کنتی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ جتنی دیر آپ کے پاس پورے دن میں ٹائم ملے پانچ پانچ دس دس منٹ آپ کرتے رہی ہے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے رہی ہے یقین جانی ہے کہ اس عمل سے آپ کو ایک ہفتہ سے دس دن بھی نہیں گزرے گا آپ کے سر کے اوپر جو پائے پاس کی جو تلوار لڑک رہی ہے وہ ہٹ جائے گی اللہ کی قدرت میں ہزاروں لاکھوں شفاہ کے راج شپے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ میں آپ تک پجا سکوں اور آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لئے فائدے کا باعث بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ